اگر امن کی حالت میں ہو یعنی کوئی اس طرح کا نہیں ہو ارام سے اپنا حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو جب تک کہ تمام مناسق کے حج پورے نہ کر دو یعنی حج کے تمام مناسق جو جو ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں سر نہیں منوانا ہے بلکل بھی ہاں اگر کوئی تکلیف ہے سر کے بال منوانے پڑ جائیں تو پھر فدیہ ضروری ہے حدیث کی روح سے ایسا شخص چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری زبا کر دے یا تین دن کے روزے رکھ لے ٹھیک ہے کیا ہے چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک بکری زبا کر دے یا تین دن کے روزے رکھے حج کی تین قسمیں ہیں یاد کر لیجے کیسے کو نمبر ایک حج افراد صرف حج کی نیت سے احرام پاتا نمبر دو حج پران ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا حج اور عمرہ دونوں ایک ہی ساتھ نیت کر کے احرام باندھا اور ان دونوں صورتوں میں تمام مناسے کے حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے حج تمتہ اس میں کیا ہوگا کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے لیکن صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا پھر اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے پھر آج زلحج یعنی ایٹھ زلحج کو حج کے لیے مکہ سے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے ٹھیک ہے تمتہ کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا یعنی درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے حج قرآن اور حج تمتہ دونوں میں ایک جانور کی قربانی دینی ہوتی ہے اس آیت میں حج تمتہ کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ حاجی دس زلحج کو ایک جانور کی قربانی دے اگر قربانی کی طاقت نہ ہو کوئی نہیں کر سکتا ہو قربانی تو پھر کیا کرنا ہے تین روزے ایام حج میں اور سات روزے گھر جا کر رکھیں گے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ مزدد حرام میں نہ رہتے ہوں جو لوگ حرم کی حدود میں رہتے ہونا ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا یہ روزوں کا یہ روزوں ان لوگوں کے لیے ہیں جو حرود حرم سے باہر رہتے ہیں سمجھ میں نہ آئے نا یہ بات تو دوبارہ پوچھے گا آگے آیت نمبر 197 دیکھتے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میر ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کروگے اس سے اللہ تعالی باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے اقل مندو مجھ سے ترتے رہا کرو مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے لیکن حج جو ہے وہ صرف مقصود دنوں میں ہی ہوتا ہے اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باننا جائز نہیں ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتو اور فسق و فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب وہ پیدا ہوا تقوی سے مراد یہ بھی ہے کہ سوال سے بچنا یعنی بعض دو بغیر سمان لیے حج کے لیے گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توقع ہے اور اللہ پر توقع کے اس مفہوم کو نہ غلط لیا جاتا ہے تو سمان لینے کی تاقید کی گئی ہے کہ اپنے ساتھ سفر کا سمان لیں اور پھر حج کے لیے نکلیں آیت تجارت کرنے میں کوئی حج نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نوز الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدانِ عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکول ہے جس کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی دو رکعت قصر کی ایک ازان سے اور دو اقامت کے ساتھ پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے یہاں ذکر الہی کی تاقید ہے یہاں رات گزارنی ہے فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر میں مجھول رہا جائے تاہم سورت نکلنے سے قبل وہاں سے مینہ کی طرف روانہ ہو جائے اچھا ذکر وہ کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے ٹھیک ہے اور جس کا ہمارے دین سے تعلق ہو اور جو لوگ کرتے رہتے ہیں اللہ ہو یہاں قلعہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سکھایا نا قرآن میں ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایسی جگہ جا کے ٹھیک ہے آیت 199 پھر تم اس جگہ لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب میں بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہرمان ہے قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں وہی سے لوٹ کر آو یعنی عرفات سے آگیا ہے دو سو پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے رب تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں عرب کے لوگ حج سے فارم ہونے کے بعد کیا کرتے تھے کہ مینہ میں میلہ لگاتے تھے اور پھر اپنے اباؤ اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم دس سرحج کو کنکریاں ماننے قربانی کرنے اور سر منبانے اور توافق کعبہ اور صفحہ مربع کی صحیح سے فارغ ہو جاؤ تو مینہ میں تین دن قیام کرنا ہے اور پھر وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو جیسے جائلیت میں تم اپنے اباؤ اجداد کا تذکرار کیا کرتے تھے پھر یہ جو بات ہے کہ جو لوگ صرف دنیا مانگیں تو یاد رکھیں جب بھی دعا مانگیں اس میں صرف دنیا نہیں مانگنی ہے آخرت بھی مانگنی ہے اپنے لئے کامل مکمل دعا مانگا کریں ہر چیز ہر چیز کیونکہ دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیئے جو اللہ تعالیٰ دنگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر کر دیئے ٹھیک ہے لیکن ہم نے فکر کس چیزی کرنی ہے آخرت بھی کیونکہ ہم نے زیادہ وہاں رہ رہا ہے تو اس لئے اس کو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا ہمیں کہ کیا مانگنا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَبَابَ الْنَّارِ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرماؤں اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے آیت نبر دو سو ایک ہے یہ اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا کی دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ آخرت بھی مانگتے ہیں نیکی کی توفیق طلب کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال اسباب بھی اسی طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ثابت ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ملے پوری مکمل دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے تواف کے دوران لوگ ہر چکر میں الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ خود ساختہ ہیں اور ان کے بجائے ہمیں تواف میں یہ دعا پڑھنے چاہیے اور یہ دعا جو ہے نا رکنی یمنی اور ہجر اسفت کے درمیان پڑھنا مستون ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو نماز میں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے آگے آیت دوسر دو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عامال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے آیت دوسر تین اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جو پیچھے رجائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ پریزگار کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈڑھتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اچھا رمی جمرات یعنی شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں نا تو تین دن مارنا افضل ہے چھیک ہے اگر کوئی دو دن یعنی گیارہ اور بارہ زلحج کو مار کر مناف سے واپس آ جائے تو اس کو بھی اجازت ہے چھیک ہے تو ہم نے اس کو جہان میں رکھنا ہے کہ تین دن بھی آپ کر سکتے ہیں دو دن بھی آپ کر سکتے ہیں وہاں ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اگر کوئی ہم سے لڑتا ہے اور کوئی جنگ کرتا ہے مسلمانوں سے تو پھر اس سے جنگ کرنی ہے اور پھر اگر جنگ کرنی بھی ہے تو سیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو عبادت اپنی مرضی سے نہیں کرنی عبادت صرف اس طریقے سے کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیا کیا چیزیں آسکتی ہیں قرآن ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تمام تذبیہات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں استغفار ہے دعا کی کسرت ہے بہت زیادہ دعا مانگنا ٹھیک ہے تو یہی ہم آج اپنے سبق کا اختتان کرتے ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں اور کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْحَدُواً لَا إِلَا إِلَا إِلَّا اَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْهِ لَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ